ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آر کے اگنوز میں دوستو آج کی یہ ویڈیو اگنو کے اگزامز کو لے کر آئی ہے دوستو کیا اگنو اپنے اگزامز او بی موڈ کے دوارہ کنڈک کر آئے گا جھانیے کیا ہوتا ہے او بی موڈ اور اس سے اگنو کے سٹوڈینٹس کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دوستو او بی کا مطلب ہوتا ہے اوپن بک اگزامز جس میں آپ اپنے سبی سٹیڈی میٹیریلز گائیڈز اور جو بھی ہیل بکس کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہو دوستو او بی ای اگزامز او بی ای اگزامینیشن پوری طرح انٹرنیٹ پلیٹ فارم کے آن لائن پلیٹ فارم کے دوارہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سہی انٹرنیٹ کی اوشکتہ ہے اسٹوڈینٹس کو کیول question paper ڈاؤنڈوڈ کرنے اور اپنے answers کو submit کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی اوشکتہ پڑے گی دوستو او بی ای اگزامینیشن کی جو total duration ہے وہ تین گھنٹے گیا جس میں سے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہو کی او بی اگزامینیشن کی جو duration ہے وہ تین گھنٹے کی ہے جس میں سے دو گھنٹے آپ کو questions کو لکھنے کے لیے answer لکھنے کے لیے دے جائیں گے اور ایڈیشنل جو یہ گھنٹہ ہے one hour ہے آپ کو question paper کو ڈاؤنڈوڈ کرنے کے لیے utilize کرنے کے لیے دے جائیں گے اور اپنے scanned images جو کہ اپنے answer sheets ہیں آپ کی ان کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہ باقی کا ایک ونار دیا جائے گا اور دوستو جو persons جو کہ پیڈ اپلوڈی کیٹیگری سے آتے ہیں دیویانگ persons جو ہوتے ہیں ان کو ایکسٹر فائیو گھنٹے دیا جائیں گے five hours کا ان کا ایکزامین ہوگا دوستو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو students وہ بھی examination نہیں دے پائیں گے انہیں university کی طرف سے ایک اور chance دیا جائے گا وہی conventional mode جو ہم ابھی تک اپنے ایکزام دیتے آئے ہیں اسی type سے ایکزام دینے کا جب situation under control ہو جاتی ہے تب ابھی دوستو جان لیتے ہیں کہ OBE examination میں کیا کیا problems اور کیا کیا دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر 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 نے اپنے ایکزام OBE mode میں کرائے تو دوستو یہاں پر یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی problems ہوگی وہ ہوگی network problem کو لے کر کے دوستو سیچی سیچی کے سٹوڈینٹس تو جیسے بھی کر کے اپنے ایکزام کو سمیٹ کر دیں گے بٹ گاؤں کے جو دھول اراج علاقوں میں جو لوگ ہیں سٹوڈینٹس ہیں ان کا تھوڑا کر پانا مشکل ہے تو اسے میں ان کے لیے بہت ہی بڑی problem ہے یہ نیٹورک ایشو دوسری problem دوستو یہ ہے کہ جو فائل کا سائز ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے اس سے اپلوڈ کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے اور گورنمنٹ کے دوارہ اپنار دیا گیا ہے اپلوڈ کرنے کے لیے کئی گلاکوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اپلوڈ کرنے میں ٹھوڈا ٹائم لگے تو یہ دکت آ سکتی ہے دوستو تیسری دکت یہ ہو سکتی ہے کہ سٹوڈینٹس کے پاس ایسے بہت سے سٹوڈینٹس ہوں گے جن کے پاس مارٹ فون یا لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے خاص طور پر گھاؤں کے علاقوں میں وہاں پر سائبر کیفے اور اور کوئی بھی آن لائن پورٹل کی کوئی سویدہ موجود نہیں ہوتی تو وہ تک تک ہے کہ انہوں نے سٹوڈینٹس کو کافی سامنا کرنا پڑے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو OBE examination چھاتروں کے لیے ایک پورا نیا طریقے کا examination ہے اس کو سمجھنے کے لیے چھاتروں کو پہلے چھاتروں کو ٹائم دینا ہوگا تب جا کر چھاتروں کو سمجھنا پڑے گا تو دوستو ایسی کئی ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اگر OBE mode کے دوارہ اپنے exams کو conduct کراتا ہے تو دوستو ابھی فیلال ہی میں ڈیو نے اپنے exams کو OBE mode کے دوارہ conduct کرانے کی سوچی تھی بہت بہت اسے بھی اپنے exams کو ابھی cancel کرنا پڑا کچھ specific reasons کی بجے سے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ ساید اگنو بھی اپنے exams کو OBE mode کے دوارہ conduct کرائے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور دوستو آج اس ویڈیو میں آپ نے جانا کی OBE mode کیا ہوتا ہے اور اس سے کون کون سی problems اور دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگنو کے سٹوڈنٹ کو دوستو آگے اور بھی انفرمیشن اور ویڈیوز کے لیے